بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا ودو یا کنستائن اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کے رئیے صحورہ آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج کی پانچ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس خبر کا آپ سب کو انتظار تھا وہ خبر آگئی آج جن جن شخصیات کے بارے میں خبریں اور ان کی تمام خبروں کی تسلحہ ڈسکس کی جائیں گی ان میں جناب علامہ طائر القادری، بلاو بوٹو زرداری، چسرز قاضی فائز عیسیٰ، عمران حان اور کامران حان اینکر کامران حان کا اینکر جو ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے ان کا انائلسز کیا ہے تمام خبریں اور خبروں کی تفساد آپ سے اس چینل کے اوپر اور اس ویڈیو میں شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نہیں اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل بھی سبکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ لیٹس اپ ڈیٹ، نیوز اور تفسر تحضیحیں جان سکیں آج کی پانچ انتہائی اہم خبریں ہیں ان خبروں کو شروع سے لے کر آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے خبر ڈسکس کرتے ہیں علامہ طائر القادری کی علامہ طائر القادری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنٹینر پر کھڑا ہوا شخص جس شخص نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ میں سانیہ مارڈر ٹاؤن میں جتنے بھی چودہ قتل ہوئے ہیں میں ان کو انصاف دلاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ آج وہ شخص خاموش کھڑا ہے وہ سانیہ مارڈر ٹاؤن کے اوپر کچھ نہیں کرا وہ عمرہ صاحب کو کریٹسائز کر رہے ہیں اور عمرہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جناب علامہ طائر القادری صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمرہ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے تو عمرہ صاحب کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا اظہار کرے اور سنجیدگی اپنے دکھائیں اور جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی مجرم ہیں اور ان کو کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو سزائے موت دی جائے علامہ طائر القادری نے یہ بیان تو جاری کر دیا لیکن علامہ طائر القادری کہ خود اس کیس میں سیریس نظر نہیں آتے جب یہ کیس صحیح پیک پکڑ چکا تھا اور جب یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آرہا تھا تو اس ٹائم جناب علامہ طائر القادری نے سیاست سے وڈراؤ کر دیا تھا سیاست سے وڈراؤ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اب کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنوں گا ویسے تو ہر سالوں سال جب مسلم نقنون کی قومت ہوا کرتی تھی تو ہر سالوں سال آ جائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مارڈر ٹاؤن میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں لوگ ان کی جتنی بھی چھاہتے ہوئی ہیں ان کو انصاف جلاؤں گا اور جو مجرمات ہیں ان کو کٹیریں ملاوں گا اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے میں اپنا گردار ادا کروں گا لیکن اس کے بعد جب سے تحریک انصاف کی قومت آئی علامہ طائر القادری خاموش تھے آج انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب ان کو انصاف نہیں دلا پا رہے علامہ طائر القادری اس معاملے کے اوپر سیریس نظر نہیں آتے اگر سیریس ہوتے تو وہ کم از کم اس معاملے کے اوپر ہر وقت بیان جاری کرتے اور بار بار اس چیز کو ہائلائٹ کرتے لیکن وہ کافی عرصے سے خاموش ہیں اب انہوں نے خاموشی کیوں توڑی ہے کیا آپ وہ تبارہ سیاست میں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا انتہائی انٹرسٹنگ رہے گا دیکھتے ہیں کہ علامہ طائر القادری کا اب نیکس مقصد کیا ہے اور ان کی کیا مقاصد ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر عمران حان صاحب کا بیان عمران حان صاحب نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا آپ کو آپ یقین ان گاڑی چلاتے ہوں گے آپ یقین ان بائک چلاتے ہوں گے آپ پیٹرول استعمال کرتے ہوں گے دیکھیں پیٹرول بوران جو ہوا پیٹرول بوران میں جتنے بھی لوگ اس مافیا جو مافیا اس میں پیش پیش تھا اور جس مافیا کی وجہ سے آپ کو پیٹرول نہیں مر رہا تھا یا تو مر نہیں رہا تھا اگر مر بھی رہا تھا تو ہنڈرنیٹ فورٹی ہنڈرنیٹ فورٹی فائیو روپیز پن لیٹر بھی مر رہا تھا تو ان عمران حان صاحب نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے اور سختی سے انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور عمران حان صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرول بوران میں جتنے بھی لوگ اس میں ملوث سے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائے وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں بخشوں گا کسی کو نہیں کیونکہ جو لوگ عوام کو تنگ کرتے ہیں سمجھو کہ وہ مجھ کو تنگ کرتے ہیں اور جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا پیٹرول بوران پیدا کرنے میں جتنے بھی لوگ ذمہ دران تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی آج کی تیسری بڑی خبر تیسری بڑی خبر یہ ہے اچھا تیسری بڑی خبر کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو انکلوڈ کا لیتا ہوں آپ کیا سنت ہے کہ عمران صاحب کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور آپ کیا سنت ہے کہ جنہوں نے پیٹرول بوران پیدا کیا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ نے کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے آج کی تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ کامران حان اینکر جو کہ پوران کرتے ہیں دنیا نیوز کے اوپر پہلے جیو میں ہوتے تھے کامران حان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے اور عمران حان صاحب کی تعریفوں کے انہوں نے پل بان دیئے کامران حان صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران حان صاحب ہیں جب سے عمران حان صاحب آئے تب سے کرپشن کے جتنے بھی بوت تھے انہوں نے ختم کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کرپشن ہو رہی تھی جن جن اداروں میں ہو رہی تھی اور جو کرپٹ مافیا تھا جو کہ انتہائی طاقتوار ہو چکا تھا عمران حان صاحب کے آنے کے بعد آج ان کا سر کچلا گیا ہے آج کوئی کرپشن کرنے کا سوچتا بھی ہے تو وہ پہلے اس چیز کو مدے نظر رکھتا ہے کہ اوپر عمران حان صاحب بیٹے ہوئے ہیں تو وہ کرپشن کرنے کا سوچتا نہیں ہے تو عمران حان صاحب نے کرپٹ ناصر کا کافی حاد تک خاتمہ کر دیا ہے اور عمران حان صاحب کرپشن کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور جو کامراہان اینکر ہیں وہ عمران حان صاحب کی کافشوں کو اور ان کی جتنی بھی سٹرگلز ہیں ان کو کافی اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے آج کی چوتھی بڑی خبر چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ بلاگوڑو زرداری نے بیان جاری کیا بلاگوڑو زرداری نے نہ صرف ایک بلکہ دو تین بیان جاری کیے بلاگوڑو زرداری نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ عوام جو ہم نے نینڈی ٹو کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس کا خمیاسہ بھوکت رہی ہے اور عمران صاحب نہ اہل ہیں سیلیکٹڈ ہیں اور بلاگوڑو زرداری نے کہا کہ عمران صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت ہے یہ کنفیوز نظر آ رہی ہے یہ ان کا سیکنڈ بیان جاری ہوا تھا جو کہ آج کا بیان ہے وہ کہتے ہیں عمران صاحب کی جو حکومت ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے عمران صاحب کی حکومت کنفیوزن کا شکار ہے اس کے جواب میں زلفی بھاری نے کہا کہ بلاو گوٹوزر داری اپنے آپ کے بارے میں وہ کنفیوز ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کنفیوزن کا شکار ہے زرفی بھارے کا نہ کہ پیٹی آئی نہ کہ نہ حساب کنفیوزن کا شکار ہے تو جتنی بھی پپلس پارٹی ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور جو ذروی بکا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاب ورزرداری کو اپنا بھی نہیں پتا آج کی پانچویں اور بڑی خبر جس خبر کا آپ سب کو میرے سمیت انتظار تھا وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے کل ویڈیو بیان جاری کیا ویڈیو بیان جاری کیا کہ انہوں نے عدالت کو ویڈیو میں بتایا کہ میرے یہ احساسیں ہیں یہ سب کچھ ہے انہوں نے وہ تمام ریکارڈز دیا انہوں نے اپنا بیان ویڈیو جو بیان تھا وہ ریکارڈ کروایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے کہ میرے پاس جتنی میں آمدن ہے اس کے یہ احساسیں ہیں اور یہ ان کی تمام تفصیلات ہیں تو اس کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل کی جو ہیرنگ ہوئی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جو کافی زیادہ افصولتا بھی نظر آ رہی تھے اور وہ وہاں پر روح بھی پڑھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا جو بیرسٹر فروغ نصیم ہے انہوں نے بے کیس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہیڈل کیا آج بڑی خبر جو کہ ہمارے سامنے چل کر آئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا جو کیس شر رہا ہے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بڑی خبر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے اور تقریباً بتایا جا رہا ہے ایکسپیکٹی ٹائم ہے کہ تقریباً چار بجے تک یہ فیصلہ سنایا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ ہمیں یہ خبر چل کر آ رہی ہے بڑی خبر ہے جس قبر کا پورے پاکستان کو انتظار ہے کہ چار بجے ممکنہ طور کے اوپر یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اگر چار بجے تک یہ فیصلہ نہیں آتا تو یہ فیصلہ پھر منڈے تک بھی جا سکتا ہے یا پھر چار بجے جو ججز ہیں وہ کوئی نیکس ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے ایکسپیکٹی ٹائم ہے کہ چار بجے تک فیصلہ آ جائے گا اگر نہیں آتا تو چار پانچ بجے تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ فیصلہ جو محفوظ کیا ہوا فیصلہ ہے آیا وہ کس دن ہمارے سامنے آئے گا اور یہ پتا چلے گا کہ اس میں جیت جسر تازی فائزی سا کی ہوگی یا پھر اکومتی اینکین کی بیرسٹر فرون سنگیت ہوگی دیکھتے ہیں کہ کون یہ کیس جیتا ہے اور اس کیس کا کیا روح ہمیں سمجھ لگتا ہے جو نیکس اپ ڈیٹ آئی گی وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئے کروں گا امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ پانچ بڑی خبریں پساندہ ہی ہوں گی پساندہ آرے سورل میں ویڈی کو لائک کر دیجئے گا چینل سبکرائب کر دیجئے گا اور آپ کو یہ خبریں کیسے لگیں نیچے کومنٹس ایسے میں لکھے گا کونسی خبر اچھی لگی کونسی خبر آپ کے مطلب لائک نہیں تھی تو آپ چیزیں لکھا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو خبریں میں آتا کچھا رہا ہوں وہ خبریں آپ سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹس ایسے میں لکھے گا مجھے رہے گا آپ کے کومنٹس کا بے سبری زنزار اور جسٹرز قاضی فائد جیسا کا کیس انتہائی زبردست سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے دیکھتے ہیں کہ چار وجہ تک کیا فیصلہ آتا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پہنے